آج میری زندگی کا سب سے اچھا دین ہے کیونکہ آج میں افتاری کرنے والوں وہ بھی پرائیویٹ جیٹ میں ہے تمہارا دماغ تو نہیں خراب ہوگیا تمہارے پر رکشے کے پیسے ہیں جو تم پرائیویٹ جیٹ میں جاؤگے یار ساجبے وہ میری بچپن کی خواہش ہے میری بچپن کی خواہش ہے میری بچپن کی خواہش ہے پلیز یار یار ساجبے آپ کیوں بھی تو بچپن کی خواہش ہے مجھ میں اور تم میں سولہ سال کا فرق ہے سولہ سال پہلے بچپن میں نا ہمیں لولی باپ آتا تھا تمہارے پاس پرائیویٹ جیٹ آ رہے ہیں کہاں سے لے کیا ہوں تمہارا دماغ خراب ہو گیا میرے پاس اتنے پیسے ہے ہی نہیں میں کیسے پوری کر سکتا ہوں یار ساجبے یاد نہیں کہ ہمیں دونوں دس سال کے تھے ہموں بیٹھے ہوئے تو بھائی میں نے میں اور تم دونوں دس سال کے تھے جہاں سے دستاگل میں نے آپ کو بلایا سال میں میری خواہش ہے کہ میں پرائیویٹ جیٹ میں بیٹھوں اس میں افتاری کروں آپ نے ہی بہتا ہے بیٹا تمہاری خواہش میں پوری کر سکتا ہوں پر گل پلازا کی کلونے والی مارکریٹ سے جس سے جاہاز ہونے والا مل سکتا ہے اور کچھ بھی نہیں ہوسکتا ہے مجھے ایک پرائیویٹ نیو نیو نہیں میں پرائیویٹ جیٹ چاہیے یار پوری کر دو ساجب بھائی اس کی یار چلو ٹھیک ہے ماز تم سے تمہارا آج پھل باتلاو میری بات سنو تم نے کل بھی میرا ساتھ دھوکے بازی کی ایک کام کرتا ہوں میں پرائیویٹ جیٹ میں تمہیں بٹھاؤں گا پر دو چیزیں نہیں ہوگی کیا؟ ایک تو روحفظہ نہیں ہوگی اور ایک ماز نہیں ہوگا اندر روحفظہ کیوں نہیں ہوگی؟ ماز کی ٹینشن نہیں ہے کہ تمہیں ماز کی ٹینشن نہیں ہے کہ تمہیں؟ ماز کی ٹینشن نہیں ہے؟ نہیں بھائی تم کون ہوگی؟ یہ دیکھ کل میں نے کہا تھا نا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو گرگیٹ ہے یہ تو گرگیٹ ہے رنگ بدل دیتا ہے روحفظہ کی نہیں ہلا ہوتی اگر میں تمہارے لئے کوئی پرائیویٹ پلین بک کراتا ہوں تو وہ لوگ جو ہے نا who of the who of the اس طرح کی چیزیں اس لئے بھی چھوڑتے کیونکہ وہ کھل جاتی ہے نا اگر راستے میں کھل گیا پوری سکرین پر ریڈ ہو گیا اور جہاز یوں ٹیڑا ہو گیا اور ہم لوگ کئی مالدیو چلے گئے پھر کیا ہوگا اچھی بات ہوگی فری میں چلیں گے جاؤ اپنے لئے افتاری لے کے آؤ جہاز کا کام مجھ پہ چھوڑ دو بھائی کو لے کے جاؤ افتاری لینے گئے لے جاؤ نا نوکر تو تمہارا بیلٹن نوکر ہے نا جیسے آئی فون میں پانسو بارے جی بھی بیلٹن ملتا ہے نا اس یہ بھی نوکر ملتا ہے نا یہ یار یہ میں اندوست ہے یہ مانس انہی باتوں کی ویسے یہ تمہیں گیرتا ہے ایک من میرے دو ازاروں کا پورے ہو جائے پھر میں اس کی ایک بات بھی نہیں سنو گا سانے بات بھی نہیں سنو گا آج ہم لوگ کرنے والے جہاز میں افتاری بھائی جو کہ بہت جانا ملے کیونے والے لیکن ساج بھائی نے بولا کہ تم روگ رہا کے افتاری لے کے لئے اور مانس ملتا ہے نا یہ ملتا ہے کہ جہاز میں دبے والا جوس مانا ہوتا ہے دبے والا جوس اللہ ہوتا ہے دوسرا مزا ہوتا ہے روغزا ملنا ہوتا ہے دبے والا جوس پیلو کچھ نہیں ہوتا بھائی میں روغزا کے بغیر کسی جوس سے پیاس نہیں بوچھتی ایک کام کر سکتے ہیں انجیکشن کے ذریعے تمہارے دبے میں جوس ڈال سکتے ہیں روغزا انجیکشن ہم ان کو دکھائیں گے نہیں انجیکشن یہاں سے پکڑیں گے اس کے انر جامشیری ڈال کے دبے کے اندر ڈال بھائی میں انجیں گے جو رہے ہوں اپنے سیبیٹی آیا چکی ہے پل خطرناک تیسرے میں دن چوتے میں گوھر پل ہوا دیں جس کو پیٹرول صندانہ پڑتا ہے یہ سرک پیٹرول صونگیں گے اور آگے گی سیبیٹی آپیں چیٹ چلا ہمیں دلدی کرو بھائی ای بھائی میں نے پرائی میں چک ہی تھی اترینگی ہوتی ہے بھائی ہوتا ہے بلکل فانی سے اچھو دا یہ بجٹ سے بائے رہا ہے صحیح بات ہے یہ بجٹ سے بائے رہا ہے تو لما جلدی سے پاکولا اٹھا ہے یہ کہ جائے پاکولا مل چکی ہے انجکشن دیکھتے ہیں انجکشن ان کے پاس ہوگا تو فائنلی ہمیں ایک انجکشن مل چکا ہے اور ماں یہ لے لیتی یہ سکتے یہ نہیں نہیں میں تو یہی پیوں گا بائی میں تو یہی بالا پیوں گا پاکولا یہ میرا فیورٹ پانی ہے تو پانی بھی مہنگا پیتے ہو ہاں ایک روزہ رکھتے ہیں اور تین روزہ بس ہمال لے ایتنا خرچہ کرواتے ہیں انجکشن تو لے لیا بھائی ڈالیں گے یہ جامی شیری ہے یہ جامی شیری گائز برکل بھی فونسر نہیں ہے ہمارا آدھی چیزیں تو ہو گئے لیکن ابھی دبوالا جوس رہ گیا ماں وہ بھی لینے دبوالا جوس رہتا اور وہ لینے کے لئے پتہ نہیں کہاں جانا پڑے کہ جدی کریں ہاں کیا کیا دے فریش اٹھا دے اوڈار تو بند ہے کدر اٹھا رہا تو جوس ہو گیا یہ تو بڑا مسئلہ ہوگی ہمارے لئے اوڈار تو بند ہے اس کے ساتھ پھر نا ایسے جیسے فقیروں کے ساتھ بھوم رہا ہوں کام پھر بھی بیسے دن کو اس کے بعد حساب کر لیں گے بھائی دس روپے نہیں چاہیے تمہیں دن کے دس روپے صحیح کیا چلا ہے ماں منا کیا نا تمہیں منا کیا تو اس چیز سے منا کیا تھا منا کیا تھا دونوں آدھ دیکھاؤ ایک ساتھ ابھی کہا گیا کہا گیا بتا ماں سے ماں سے ماں سے اے 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 کتنا بھلا چور ہے موہب کو آج روحفظہ کا انجیکشن لگنے والا ہے نہیں 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 تمہیں پسند دے نا انجیکشن بھی لیا ہے یہ تو چلی گنا چواہب ہو گیا صحیح میں آپ پاؤل اتنا خراب کیا اس کو یہ کیا کر دیا ہے تو یہ کس کا ہوگا ہے بتا دے بتا دو ہم نے پتے کیا کرنے والے ہمیں اس پر روحفظہ بھریں گے اور پھر اس پر یہ مالا جو کیا ہے جو بھی ہے ڈبا ڈبے مالا جوس اس میں ڈال دیں گے اور پھر ان کو پتا نہیں سلے گا ایک بات بتاؤں روحفظہ منا ہی نہیں ہے جوٹ تھا سب جوٹ تھا یہ سارا سامان میں سے لایا کون ہے یہ تھیلیا کس نے پکڑی ہوئی تھی سارا آپ نے تھیلیا تو موہب بھائی بھائی ساتھے بھائی نیچے اس نے تھیلیا گی چھئی ہم سے ہاں یہ دیکھو یہ لیک ہونا اگر کس طریقے سے لیک ہوا اس کو ہم کو اس کو ٹیپ کے بات کرتے ہیں یہ کیا کیا ہے یہ کیا کیا ہے جہاں میچری میں بلو ڈککان آیا ڈککان یہ دیکھو لوگ کہہ رہے تھے مرسلین تو چار بہی تک سوتا ہی رہتا ہے بھائی آج دیکھیں صدر کہاں کہاں جلیل ہوئے دونوں جگہ آپ کو پتا ہے جتنا لاہور اتنا جلیل ہو جاتا ہے تم بتاو نا تم کہتے ہو مرسانی جا یاشیا کرتا ہے احساس ہے مرسانی کہ مرسانی جا پانی پی لے جا ہماری شرٹ دیکھ رہا آپ لوگ میری پریس نی ہے کیونکہ آپ لوگ کو بتا ہے کہ یار میں دے ٹو کی پہنی ہے پکڑ یار غلط شرٹ پہنی لی اس نے دے ٹری تم نے نکالی کیوں ہے دے ٹو کی پھر میں سلوے بلو اور ہوں کیا یہ کوئی سگنل تو نہیں ہے کہ جہاز اوشن میں گرنے کا لاؤں یار سکتا ہے اور یہ ساری کی ساری شرٹ جب ہم لوگ ویڈیو کے بعد وہ کر دیتے ہیں یہ پھر اپنے چینل پہ بیجتا ہے اس کے چینل کا نام ہے شیراز ناصر ولوگ اس کے چینل کا لنک آپ لوگ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا سب کے لئے جا کے شدید ان سبسکرائب کرو ویسے ایڈیٹر جو ہے نا ہمارا ہے شیراز یہ نا اسے کیا کہ تو اس کو سین گھٹیا لگتا ہے نا وہ کاٹ دیتا ہے یہ بھی اس کو گھٹیا لاؤں گا اس کے چینل کو بھی آخر کار توڑا سبسکرائب کر دینا چاہیے اس کے چینل کو جائے سب کے سب جاؤ مویب تم بولے میری تو بات سنتے جائے ملکل صحیح بات ہے اس کے چینل کو سبسکرائب کیا جائے بہت منت کر رہے ہیں اور اس کے چینل کو بھی سبسکرائب کر دو اور سب سے امپورٹن بات میں آپ لوگ بتاتا ہوں اس کے چینل کا جو کومنٹس ہیں صرف سبسکرائب والے کومنٹ جو ہے وہ اس کو نظر آتے ہیں جن لوگوں نے سبسکرائب کے صرف اس کے کومنٹ یہ پر آپ آتا ہے تو باقی جو لوگ کومنٹ کر رہے ہیں تمہارے کومنٹ نہیں پہنچے اس تک بھائی سبسکرائب کر کے کومنٹ کرو تمہارے چینل پہ اس کے چینل پہ دھو ڈھائی سو بھی ہیں سبسکرائب کروا دو بھوخا ہے ایک نمبر ماں مانتا رہتا ہے چوپیس گھنٹے مو بند ہو جائے اس کا سبسکرائب ہم لوگ جا رہے ہیں ائرپورٹ ہوا بھائی آپ لوگ تو پڑھا ہے جاز جاز لائی اٹھے سے اڑے گا ہے ائرپورٹ ہی جائیں گا فضول بات کر رہا ہوں صحیح بات ہے اور ابھی جلدی الڈی سے چلو میرے خیال سے ٹائم بہت جائے لیٹ ہوگے ہم لوگ جاز کیا بس ٹینڈ سے اڑتا ہے پاگل انسان خرچہ کیا ہے مرسلین نیوگیشن پہ جائے ہم لوگوں نے گوگل پہ مرسلین کی آواز لگائی ہے مرسلین توڑی بیٹھا ہے وہ گوگل کے آگے لیٹ ہوگا بوئی یہاں پہ کتنے سارے جہاز ہم پارکنگ میں بھی کر رہا ہے کتنے چھوٹے بٹے جہاز میں مجھے لگا وہ صرف بڑے بڑے والے پی آئی اے والے جہاز میں اس کو لگا ہم پی آئی اے والے بک کروا رہے ہیں بھائی اسے دیکھو انجن دیکھو جہاز کا جہاز کا مہب اس میں خطرہ تو نہیں ہوگا مہب در لگ رہا ہے نہیں نہیں خطرہ بطرہ نہیں ہوگا بالکل بھی یہ والے جہاز ہیں اسے پہلے والڈ وار ٹو میں پائلٹ بیٹھے تھے کاما کازیز ان کو کہتے تھے وہ کیا کرتے تھے ان کے پاس ایک ہی سائٹ جانے کا فیول ہوتا تھا وہ صرف دشمن کے ملک میں جاتے تھے واپسی آنے کا سیم نہیں ہوتا تو وہ لوگ فائرنگ وائرنگ کرنے کے بعد کیا کرتے تھے پتہ ہے جہاز گرا دیتے تھے نہیں خود نہیں جہاز ڈاریک جہاز بھائی نائنٹین فورٹیز میں شیشے بھی نہیں لگے ہوتے تھے جہاز کے بھائی بتاو نا اس جہاز میں کسی چیز کی تو کمی ہوگی ہے کمی ہے نا کس چیز کی کمی ہے گائیس اتنا یہ کمکھل ہے نا شیشا ٹوٹا اتنا بڑا چیز نہیں ہے تمہا اے یہ تو رکشا ہے اے رکشا ہے یہ تو اے رکشا ہے یہ تو اس جہاز پہ بیٹھ کے کوئی باربی کا پریمیر دیکھنے کیا ہوا تھا بھائی یہ کیا ہے یہ بزنس بزنس لائنب کیا یہ اس کا انجن ہے سپینڈنگ 24 آرز ہمارے سائے اتنے لمبے لمبے اس لئے دکھ رہے ہیں کیونکہ ماشااللہ سے افتار ہی کا ٹائم ہونے والا ہے سورج نیچے جاگے ہمیں پتا چل گیا ہے ہمارا جاز کون سوال ہے آپ بتائیں ہم کس میں جائیں گے بس ٹھیک ہے سب سے پیارا اور سب سے کیوٹ اور اچھا جاز ہے مجھے گلائیڈر لگ رہا ہے یہ پتا چلے گرم ہواوں کا ویٹ کر کر کہ ہم اوپر جا رہے ہو بہار انجن ہی نہ ہو اس میں پھر کیا کریں گے پھر ہم لوگ یہ کریں مرسا ہی دکھا دے گا پیچے سے ہم لوگ اڑیں گے جاز کو دکھے لگاو جلدی ہوئے جاوئے جاز کو دکھا لگا بھاگل تو نہیں بھائی جاز کو دکھا لگانا آپ نے بھی زور لگانا ہے بھائی ایسے کر کے ایسے کر کے ایسے 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 ہاتھ رکھا محب تم کوئی کام نہیں کرتے ہیں محب دکھا لگاؤ محب تعالی وہاں سے کافی سارا زور لگ رہا ہے جاز پہ بہت مہنت ہوئے محب 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 تیار ہو محب ساتھ بند ہونے انجھ بھی جانے والے ریڈی فور ٹپسٹر ریڈی فور ٹپسٹر ریڈی فور ٹپسٹر ریڈی فور ٹپسٹر مجھے بھی پسا تیری آماز آ رہی ہے آپ لوگوں نے آ رہی ہے ہم بہت پر آ رہے ہیں ہیں ہم ہم لوگ افتاری کرنے لگے دیکھتے ہیں کہ ہم افتاری کر پائیں گے آپ اسے جہاد بہت بھوم رہے ہیں میں کیسا لگ رہے ہیں بھائی بہت اچھا لگ رہے ہیں بھائی در تک رہا بہت سا داؤ چلو نکالو ماز افتاری کرتے ہیں بھائی بھائی در لگ رہے ہیں یا گا تو میرے در لگ رہا ہے یا گا تو دیکھیں تو ہوتا 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 ہے کیونکہ بھائی نہیں ہے چین جب ہوتا ہے چین جب ہوتا ہوتا ہے ہم نے گلینڈ کر چکے ہیں بھائی چھتا ہوتا در لینڈ کرنے کا ڈائن پہ لگتا ہوتا ہوتا ہوں بہتا ہوتاں جب تمہیں بہتا ہے اچھتا ہوا ریگا ریزتا ہے کیا کہتے ہو تم اپنے vl کر کس کو vl ig für دیکھ لیں گا اس کا بھی اس طرح کھی افتاری دیکھیں سبسکرائب شیئر سبسکر دو اسیسا آپ نے لیتا زرمی کو دی جیجا در اپنا خیال لکھے ہو کے اللہ پیر بای